ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی زرخیز ہے ساقیب اور یقینا جب ہم اپنے ہونے ہار زبدست ثبوتوں کو دیکھتے ہیں جو ہر فیلم میں اپنی پیشاورانہ مہارت، اپنی ریسرچ، اپنی قابلیت کے چندے گارڈے ہیں تو یہی مصرا ذہن میں آتا ہے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں لالیاں کی چناب نگر کی رہائشی اور آکسورڈ یونیورسٹی میں کینسل ریسرچ کرنے والی ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ بروج اکبر صاحبہ اور یہ ویسے تو انہوں نے پانچ مختلف ورلڈ ریکارڈز انہوں نے ہوسٹ کیے میں ہیں لیکن حالی میں انہوں نے جرمنی ان کا جانے کا اتفاق ہوا یہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر چکی تھی اور ان کی ریسرچ کو ان کی قابلیت کو سراہا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائیڈلبرگ جرمنی میں یورپ کا سب سے بڑا کیانسر ریسرچ سینٹر ہے جس کو ڈی کے ایفزی کہا جاتا ہے اور ان کو وہاں سے بھی دعوت دی گئی کہ یہ مزید اپنی جو ریسرچ ہے وہاں کنٹنیو کریں she is aspiring to complete her phd in similar subjects آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ بروج اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں براہ راست ڈبائے سے اسلام علیکم ستارہ کیا حال چالیں آپ کے اسلام علیکم سلام ہے ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے آپ بھی اسی طرح چمکتی جگمگاتی رہیں ملک کا نام روشن کرتی رہیں پہلے تو میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں آپ کی کیانسر ریسرچ کے بارے میں پذیرائی مل رہی ہے آپ اس کو کس طرح how will you continue building on this research میرا for me my research is always centered around میرے کانٹری کے بارے میں کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی ایسی problems ہیں جو کہ ہم address کر سکتے کہ شروع سے میرا یہی شوق ہے کہ میں پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں جو کہ انسانیت کی خدمت کرے میرے ملک کا نام روشن ہے تو میرے ریسرچ was focused around کہ جو barriers آتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے کیا جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ویرنس نگیں اور ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ what could be what genetics is we don't understand کہ ہمارے پر ہماری life پر کسی ایفیڈے افیٹ کرتی ہے میری ریسرچ CT DNA کے پرویگ کرتی ہے circulating tumor DNA میں آپ نے سونا ہوگا بای اپسی لیتے ہیں جب cancer کا ڈائیگنوزز کرنا پڑتا وہ کافی کافی ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کو یہی حد ہے کہ کہ میں جی اگر مجھے cancer ہو گیا تو میرا خطا بہت زیادہ ہو جائے گا میں تک نہیں کرا سکتا مجھ سمجھ نہیں آتی تو circulating tumor DNA is a low cost and more effective way ایک چک کرنے کا biomarkers کہ آپ کو اگر cancer ہے تو سگنلس دیتا ہے کہ آپ کے blood sample لیتا ہے اور ایک panel design کیا ہوتا ہے تو blood کے sample کے اندر سے CT DNA اس کا amplifi کرتے ہیں پھر اس کو test کرتے ہیں پھر اس کو چل جا کے بندے کو cancer ہے کہ نہیں ہے اور اس ٹائپ یہ لگو کے لئے کیا کیا جا رہا ہے ان سم کانٹریز ان افرکا اور ان ترمز of not invasiveness and safety it's much better compared to the other options اور جو کہ humans کے اوپر بھی جو امپاکت ہوتا ہے it's psychologically بھی ام نے دیکھا کہ لوگوں کو they feel less worried. جو کہ اگر اپسی کا سمپل ہے even if it's not cancer it's something else وہ ان کے دماغ میں سے خواہ کبھی نہیں جاتا اور یہ اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ early diagnosis possible کہ this is something that can be done once every six months اور اب کافی سرے cancers کی ٹائپ ایسی ہیں جو کہ انسیدارہ جو ہمارے کلچرل اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ psycho-socio barriers ہیں اس کے تھوڑ بھی ہمیں جانے کا موقع دیتا ہے کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی guilty کوئی cyst کبھی discover ہوتی ہے تو ہمارے آم تاثر یہ کہ اس کو چھیڑو مت اس کو چھیڑا تو کہیں خدا نہ خاصا cancer پھیل جائے گا یا بڑھ جائے گا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عمومن جو آپ جیسے research کر رہی ہیں جو research centers ان کا جو population scale ہے وہ بہت مختلف ہے and even they are struggling with you know being welfare states with providing care to cancer patients اس طرح کی جو critical illnesses ہوتی ہیں اس کو کیسے handle کریں for larger population it's debatable people everywhere have been asking questions to their governments لیکن بالخصوص ہمارے جیسے ممالک آپ نے جیسے کہا کہ جہاں عبادی بھی زیادہ ہے وسائل بھی کم ہیں ہم اس طرح کی challenges سے کیسے نبردازما ہو سکتے ہیں what is your recommendation in terms of our policy and you know taking and providing care for these cancer patients i think the most important thing i've discussed with people in the government and people who are holding key stakeholder positions is ہمارے ہاں awareness ہی نہیں ہے کافی سارے چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جیسے اب cancer کا diagnosis سن کے تو ہمارے دماغ پورے ہاتا ہے کہ this is a death sentence even though most of the cancers have treatments now وہ ہمیں available نہیں ہوتی cancer تو کیا ہمارے پاس normal everyday چیز ہے کتنے سارے بچے ہوتے ہیں جو کہ بلوچستان میں کئی دفع کیسے ہاتے ہیں پنجاب میں سندھ میں جن کو they have rabies اور اس کی vaccination ہے اس کی treatment میں کے پاس اویلیب نہیں ہوتی تو cancer تو بہت بہت کی چیز ہے ہمارے پاس ہلتھ کیر کا انفرسترکچری نہیں ہے اور یہ ویلیفر ستیٹس ویلیفر ستیٹس جب آپ پاکستان میں کتے ہیں کہ کوئی بیو بانک آویلیب ہو یا میں پاکستانی جنتیکس کو پاکستانی جنتیکل ہرچ کو ساڑی کنا چاہتا ہوں we don't have the resources available to the scientists اور ہماری گورنمنٹ کیا ریسرچ کو بھی اس سنس میں نہیں کرتے جس طرح کی اور پیان گورنمنٹ کیا ریسرچ کے لیے دیتا سیٹس میں ڈھونڈ رہو تاہی تو ہم ہم ریسرچ کے لیے دیتا سیٹس میں دونڈ رہو تے ہیں ہمارے ہاں ایک تو awareness پیدا کی جائے اور دوسری tolerance ہو ہمارے ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ اگر پیشنٹ آتا ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں کمپلین کرتا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز کے پاس بھی اتنے اوارنس نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سیریسلی لیں جائے فر ایسپل ایفا لیدی کمپلینس ای باوت پین اور وہ کتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں درد میں ہوئی ہے تو ڈاکٹرز کو سیریسلی نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی ڈراما کریے لیکن لیکن لگتا ہے اس میں بھی ستارہ بہت سارے اور فاکٹرز ہوتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گرمنٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ہی سیکٹرز میں اور بردن بھی ہے دکٹرز so i think کہ they try to do they try to do their best لیکن yes these cases and such incidents are also prevalent تو مجھے یہ بتائیے اور آپ کا بھی اشارہ lack of information lack of data lack of research کی طرف ہے how helpful would a national level cancer registry be it would be I think it would be life changing for people who both do research and the people who benefit from that research کہ اگر ہمارے پاس اسی کا data available ہو جو کہ پاکستان میں talent کی کمی نہیں ہے پاکستانی researchers جو جا کے یورپ میں ریسرچ کرتے ہیں امریکا میں یا یکی میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں وہ نے ملکلی زیادہ کوشی سے ریسرچ کرے اور وہ اپنے ملک کی problems کو زیادہ جلدی ڈرس کنا چاہتے ہیں اگر ان کو اس چیز میں سپورٹ کیا جائے سوپورٹ کیا جائے ہمارے پاس اس کی ایکسس بھی ہو پھر اس کو جیسے اب انگلین میں we have genomics انگلین جہاں پہ گورنمنٹ کا انیشیٹیو اور وہ جو ہے پروvائید کرے ہیں data for people to ریسرچ لیکن ان کے لئے اس کو بھی مینٹین کرنا کافی مشکل ہوا ہے سکیلیبیلیٹی اور پھر ہمارے انفرارکٹر کی بات جان پہ ہمارے ہمارے پاس ہلتھ کے سنٹرز نینی پنی پوپلیلیشن کو ٹیٹ کرنے کے لئے وہاں پہ یہ definitely I think hospitals like شاکت خانم جوکے موریال trust ہیں جوکے فنڈنگ جن کو کام خود کر رہی ہے بجا اس کے گورنمنٹ کے اوپر اس تیس تر بار نا دی کن ستر دی اس تیس 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 دیویلیوگی کیونکہ کونکہ دیتا 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 سیفلی کافی لوگوں کو یہ بھی بھی دیتا کیونکہ میرا جنی جنی جو جو absی م مکک들 آقری سوال آپ سے کرنا چاہمگی آپ آپ تک ک searches آسان کتن تھا و Racing کی چال جنی کتن نی دیتا She is like, you know, from Chinab Nicar, to becoming an oxford researcher I am sure will be there with lots of people is something you would like to share with people and your greatest learning out of these experiences موسیقی 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 اس میں کسی ایک شخص کے سہرے پہ کامیابی کا سہرہ اس کے سات پہ نہیں سجا سکتے it is the ambition and the hard work of so many people so thank you so much Sitara for being here with us لیتے ہیں جیم ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back